بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد ہونے والے وائلنٹ پروٹیسٹس کے بارے میں پاکستان میں ہر انیلسٹ بات کر رہے ہیں اور جو انیلسٹ نہیں ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں یعنی میرے جیسے ادنا لوگ وہ بھی اپنی اپنی اپینین کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے سی ایس ایس کے حوالے سے اس کا انیلسٹ کرتا جاؤں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے اور ایون کے جنرل باجوہ اس چیز کا اقرار بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ کئی دہائیوں سے ملٹری پولٹیکس میں انٹروین کرتی آئیے یہ کہاں سے واقعات سٹارٹ ہوئی ہوں گے واقعات سے اس سے پہلے سے بھی سٹارٹ ہوئے 1970 سے پہلے لیکن 1970 میں ایک الیکشنز ہوئے تھے جو پہلے پاکستان میں جنرل الیکشنز تھے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ واقعی جنرل الیکشنز ہوئے تھے پورے پاکستان میں 1947 سے لے کر آن ورڈ حتیٰ کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی کنٹرولڈ الیکشنز ہوتے رہی ہیں بیسک ڈیموکریٹس کو پہلے چھونا جاتا تھا اور وہ انڈائریکٹ الیکشنز لیکن ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ کنٹرولڈ الیکشنز تھے مگر صحیح والے الیکشنز 1970 میں جس کو جنرل الیکشنز بولا جاتا ہے ہوئے تھے اور اس میں ملٹری نے کوئی انٹرونشن نہیں کیا یعنی کہ ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمپیرٹیبلی وہ فری اینڈ فیر الیکشنز تھے لیکن ان فری اینڈ فیر الیکشنز کے بعد کیا ہوا ملک کے دو حصے ہو گئے اور اس میں پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ ایک پالیسی شاید بنی کہ اب پاکستان میں کوئی بھی الیکشنز ایسے نہیں ہوں گے جو فری اینڈ فیر ہوں کیونکہ فری اینڈ فیر الیکشنز کا مطلب ہے بہت سارے نیشنلسٹ فورسز اگر اپنے صوبوں میں جیت جائیں تو وہ آزادی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے آج بھی اگر آپ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے دیں اپنے ملک میں تو آپ کا بلوچستان آپ کے کے پی کے بہت سارے علاقے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہاں پہ نیشنلسٹ فورسز اگر طاقت میں آ جائیں پارلیمنٹ میں آ جائیں تو ایسی لیجسٹیشن پاس کر سکتی ہیں جس سے فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت سے لے کر اب تک زمانہ بہت تبدیل ہو چکا ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کو مینج کرتے کرتے صرف اور صرف فیڈریشن کو بچانے کی خاطر ایک بلکہ سو سٹیپس آگے جا چکی ہے اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کی پارٹیز کو بھی چنتی ہیں یا ریجیک کر دیتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں مختلف نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیشنل نیول کی پارٹیز ہیں جو کہ فیڈریشن کی علامت سمجھی جاتی ہے اس میں تین پرومننٹ ہیں پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نول اور پاکستان پیپلز پارٹی ان میں سے کوئی بھی پارٹی ملک کو توڑنا نہیں چاہتی ہے آپ ان کی پرسنیلٹیز سے ان کے لیڈرز سے ان میں موجود جو لوگ ہیں ان سے اتفاق چاہے نہ بھی کریں تو بھی کم از کم ان تینوں پارٹیز میں سے کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے یا ان کے لیڈرز ملک کو نہیں توڑنا چاہتے یا پھر وہ پروینشل لیول کی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا ووٹ ٹنک سارے پاکستان میں ہر جگہ پہ بکھرا ہوا تو اس دیئے وہ نیشنالٹی نیشنالزم کی علامت سمجھے جاتی ہیں تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے کچھ جنرلز ہیں میں ساری ملٹری کی بات نہیں کہا رہا انہوں نے اپنی پسند اور ناپسند کی اوپر فیصلے کرنے شروع کر دی ہے جس سے معاملات خراب ہو گئے پھر نائنٹین سیمنٹی سے آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں سیمنٹیز اور ایٹیز یہ ایسے زمانے تھے جب میڈیا کنٹرولڈ تھا سٹیٹ کنٹرولڈ پی ٹی وی اور اس پر نو بجے کا خبرنامہ اور اس میں بھی کچھ ایو لگتا تھا کہ ہر چیز پیس فل ہے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے راوی چین ہی چین لکھتا ہے لیکن اب نہ صرف الیکٹرونک میڈیا آزاد ہو چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پاوفر ریولیشن کریئٹ کر چکا ہے تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خاص طور پر وہ جنرلز جو اوپر ٹاپ لیول کے تھری سٹار جنرلز ہیں اور اس کے اوپر پھر چیف آرمی سٹار جو فور سٹار جنرل ہیں ان سب کوئی پچیس چھبیس لوگوں کا ایک اوپر پرسنیل کا ایک گروپ ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے جو پالیسی میکنگ میں بھی حصہ ڈالتی ہیں کہ اب زمانہ وہ نہیں رہا ہے اب تو ہر آدمی کرٹیک بن چکا ہوا ہے ہر آدمی اپنا اپنا چینل جلا رہا ہے اور ہر قسم کی آوازیں اور فوٹیجز اب آرام سے مل سکتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ تین دنوں کے اس سارے وائلنٹ پروٹیسٹ کے دوران میڈیا کو خاص طور پر سوشل میڈیا کو بین کیا گیا اور ایک طرح سے کمیونکیشن لوک ٹاؤن کیا لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری نیوز اور فوٹیجز ہمیں کبھی ٹک ٹاک سے ملتے رہے کبھی کسی اپ سے کبھی کسی اپ سے تو کچھ نہ کچھ ہمیں وہ چیزیں پہنچتی رہیں تو اس سے رومرز میں زیادہ اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب وہ چیز نہیں رہی ہے جو سیونٹیز اور ایٹیز کی ہے آر پالیسی میکرز یعنی آج ہماری ریاست جو ہے اس کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنی پالیسیز کو موسیقی